ہم سب کو خالصتاً اپنی عبادت کے نئے پیدا فرمایا اپنی تمام ظاہری باطنی نعمتوں سے معلومات کیا لا قدرود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر جنہوں نے ہمیں ہر اچھائی اور ہر بھلائی والا راستہ دکھایا اور ہر بھلائی اور شہر والی راستہ سے باخبر کیا آج کا موضوع بہت عظیم ترین موضوع ہے اور وہ ہے سورة الفاتحہ اس کی مختصر انداز میں تفصیل سورة الفاتحہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ سب سے عظیم ترین سورت ہے اس قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارت فرمایا ایک دفعہ ابو سعید ابن المعنی رضی اللہ تعالی نماز پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر ان کے پاس سے ہوا اور پھر اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ان کو تو وہ چونکہ نفلی نماز پڑھ رہے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر وہ نماز کے اندر ہی رہے نماز ختم کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور پھر اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم کہا لگا رسول میں نماز پڑھ رہا تھا تو کہا کہ تجھے کس چیز نے منع کرا دیا کہ کیوں نہیں آیا اللہ اور اس کے رسول کی جب بات کہیں جائے تو فورا ہر چیز تھوڑ کر آنے چاہیے پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے ابو سعید بن المعنی رضی اللہ تعالی نماز کے ہاتھ پکڑا اور پھر اس کے بعد نکلنے لگے کہا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں کیا تجھے قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین صورت نہ سکھوں تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے بحان نکلنے کا ارادہ فرمایا تو مسجد بن المعنی رضی اللہ تعالی نماز نے کہا مسجد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلائے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے آپ مجھے قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین صورت سکھائیں گے تو کہا ہاں الحمدللہ رب العالمین تو یہ سورة الفاتحہ سب سے عظیم ترین صورت اس قرآن مجید کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر شاہد فرما کہ نہ توراہ کے اندر نہ زبور کے اندر نہ انجیل کے اندر اور نہ ہی قرآن مجید کے اندر اس جیسی صورت نازل نہیں فرمای تو یہ بہت عظیم ترین صورت اور اس کی عظمت اس طرح بھی واضح ہوتی ہے کہ اس کے بہت سارے نام ہیں اور عرب کے ہاں یہ مشہور ہے کہ جس چیز کے بہت سارے نام ہوتے ہیں وہ ان کے ہاں بڑی جلیل و قدر ہوتی ہے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے تو وہ بہت سارے نام رکھ دیتے ہیں تو بھی سورة الفاتحہ کے بھی بہت سارے نام ہیں بعض اہرے جن میں اس کو بیس اور کسی نے پچیس تک بھی اس کو پہنچایا ہے تو جو قرآن اور حدیث کے اندر جو والد ہوا ہے اس کے نام وہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کی جاتے ہیں اس کے نام سورة الفاتحہ بھی ہے سورة الفاتحہ اس نے اس کو بہایا جاتا ہے کیونکہ اس سے قرآن مجید کی افتتاح ہوئی ہے اور نماز کی افتتاح بھی اس سے ہی شروع ہوتی ہے جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس کا ذکر پرمایا ہے اسی طرح اس سورة الفاتحہ کو سبع المثانی سبع المثانی سب کہتے ہیں ساتھ کو المثانی کہتے ہیں کہ جو بار بار تقرار جس کی کی جائے اور اس کو بار بار پرہا جائے اس کو کہتے ہیں مثانی تو سبع المثانی یہ ساتھ آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں بار بار کس طرح پڑھی جاتی ہیں سبحان اللہ دیکھیں ہم صرف اور صرف اگر فرض نماز کی طرف دیکھیں تو سترہ مرتبہ ہم پورے دن کے اندر اس کو دہراتے ہیں سترہ مرتبہ یعنی ہر رکعات کے اندر اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے تو یہ سترہ مرتبہ ہوتی ہے صرف فرض کے اندر یہ سنتوں کے علاوہ ہیں نفع نوافل کے علاوہ ہیں وطر کے علاوہ ہیں اور دوسری نوافل کے علاوہ ہیں صرف فرضوں کے اندر اس کا ایک نام قرآن مجید بھی ہے جسا کہ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کو سات آیتیں پیسی تھی ہیں جو بار بار تقرار کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں والقرآن العظیم والقرآن مجید یعنی اس کو بھی اللہ تعالی نے قرآن مجید کہا جسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ سبع المثانی اور قرآن العظیمی دونوں اسی کی صورت الفاتحہ کے نام جسا کہ ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کندر بھی ہے اور قبہ ابن کعب اور ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کندر یہ نام موجود ہے اس کا ایک نام سبحان اللہ فاتحة الكتاب کتاب کی افتتاح شروعات اور بعد ابن سامد رضی اللہ عنہ کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرآ بفاتحة الكتاب اس بندے کی نماز نی ہوگی یعنی قابلے قبول ہی نی لا صلاة نفی گری اس کی نماز قبول ہی نی اللہ تعالی کیا لمن لم یقرآ بفاتحة الكتاب جس نے فاتحة الكتاب نماز کے اندر نہیں پڑی تو یہ فاتحة الكتاب ہے یہ ضرور پڑنی چاہیے اس کا نام اکی بھی اور ایک و دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور جبرین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باس بیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک ایک زوردار آواز سنائے لی تو جبرین علیہ وسلم نے آسمان کے طرف سر اٹھایا اور دیکھا تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے میں فرمایا کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اور پھر اس کے بعد ایک فرشتہ ادھر سے نکلا تو جبرین علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ اس دروازے سے وہ فرشتہ نکلا ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا اور پھر اس کے بعد وہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتا ہے اور سلام کرتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ اب شیر بن ورین کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہیں کہ آپ کو آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو سورتیں یا دو نور یا دو خوشخبری نہیں سنائے گئی فاتحة القتہ ایک ہے فاتحة القتہ یعنی سورت الفاتحہ اور دوسرا ہے وَخَوَاتِمَا سُورَةِ الْبَقَرَةِ اور سورہ بقرہ کی آخری دعائیں دو یہ جو آیتیں ہیں سبحان اللہ بڑی اہمیر کی حامل تو اس کا نام کہہ وہ نور بھی ہے سورت الفاتحہ کا نام نور بھی ہے اس کو نور بھی کہا جاتا ہے اسے طرح اس کا ایک ایک اون نام شفا بھی ہے شفا اس طرح رقیہ بھی کہا جاتا ہے شفا بھی کہا جاتا ہے رقیہ اس طرح کہ ابو سعید خود نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جماع صحابہ اکرام کی جماعت وہ جا رہے تھے تو ایک جاؤں سے گزر ہوا ان کا تو انہوں نے مہمان واضی طلب کی کیونکہ مسافر کا یہ حق ہے کہ وہ مہمان واضی طلب کر سکتا ہے تو بار انہوں نے مہمان واضی طلب کی اور انہوں نے ان صحابہ اکرام کی اس زماعت کی مہمان واضی نہیں کی اور اس کے بعد انہوں نے وہی پر پڑاؤں ڈال دیا تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اللہ کرنا ایسا ہوا ان کا جو قبیرے کا سردار تھا اس کو کسی زہری لے جاؤں انہوں نے کاٹ لیا تو وہاں سے ایک لڑکی آتی ہے اور ان کے باس صحابہ اکرام کی پاس آتی ہے اور کہتی کہ آپ کے پاس کوئی علاقی ہے دم کرنے والا ہے کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ سارے گئے ہوئے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دم کر سکیں تو آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو دم کر سکتا ہو تو ابو سعیر خضنی رضی اللہ عنہ ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس شب تک کریں گے کہ دعا ہم نے ہماری مہمان واضی نہیں کی تھی تو اس کے بدلے کچھ ہمیں دیا جائے گا تو انہوں نے پھر تیس مگنیاں کے پر ان کا ایک اتفاق ہو گئے ابو سعید خضنی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اس سردار کے پر جو کافر ہیں اس کے پر دمکیاں سورة الفاتحہ سات مرتبہ پڑھ کے اور جو موہ کے اندر تھوک جمع ہوتا رہتا تھا پڑھائے کے دوران اس تھوک کو اپنے ہاتھ پر لے کر انگلی پر لگا کر اور اس کے اس زلطہ پر جہاں پر زہریلے جانوں نے کاتا تھا وہاں پر لگا دی جاتے تھے ہر دفعہ پڑھتے اور وہاں پر لگا دی سبحان اللہ اس طرح وہ صحیح ہو گیا کہ جس طرح کو اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو اللہ رب العالمین نے اس سورة الفاتحہ کے ذریعے شفاہ دے دی تو پھر اس کے بعد صحابہ اکرام نے کیونکہ تیس وقت دیا تو لے نہیں لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ بھی ہمارے لئے لینا جائز بھی ہے یا نہیں ہے تو پھر مدینہ جب آپس گئے تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اسے کیسے پتا ہے یعنی آپ کو کیسے پتا لگا ابو سعید کہ یہ جو ہے وہ دم کرنے والی سورتیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کو تقسیم کر لو اور میرے لئے بھی اس کے اندر سبحان اللہ نہیں دم کے اوپر اجرات لیسے ہیں یہ پتا رکھتا ہے کہ دم کے اوپر اجرات لینا بھی جائز ہے تو یہ اس کا نام جا ہے وہ رقیہ بھی ہے سورت الفاتحہ کا نام رقیہ بھی ہے اسی طرح ایک دفعہ خالجہ ابن الصلت رضی اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ میرے چٹہ اور رسول اللہ پاس گئے اور وہاں پر جا کر اسلام لے کر آ گئے پھر اسلام لے کر اور جو کچھ دی سیکھنا تھا وہ سیکھا اب اس کے بعد واپس آ رہے تھے تو گاؤں دیندر سے کچھ لوگوں سے وہاں پر گزر ہوا تو اس گاؤں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ پاس سے آ رہے ہو یعنی اس آدمی تو رسول اللہ نے کہا انہوں نے کہا تو وہ آدمی یعنی رجل تو کہا کہ تم اس کے پاس سے آ رہے ہو تو ہم نے سنا کہ خیر ہے تو کچھ خیر میں سے کچھ خیر تمہیں اگر پتا ہے تو اس کے پر دم کر دو ہمارے پاس یہ بندہ ہے یہ اس کو یعنی اس کو جنون والی کی افیت ہے اس کی اور اس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا دن لوگوں سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے تین دن تین دن لگا تار اس مجنون کے پر اس باغر آدمی کے پر جس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا کھول دیا جائے تو وہ سب کو مارے تو انہوں نے تین دن تک دم کیا صبح اور شان دم کرتے لے کرتے لے کرتے یہاں تک اللہ رب العالمین نے اس بندے کو شفا دے دی سبحان اللہ وہ تھکتے جا دے تھے اور شفا مل گئے اللہ کے لکھم سے تو کہتے کہ اس کو اس طرح شفا مل گئے جیسے وہ بدھوئتا کسی چیز سے اور اس کو وہ کھل گیا تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے اس کو شفا دا مادی سورة الفاتحہ کی وجہ سن تو جب رسول اللہ صلی اللہ کے پاس یہ سامنے یہ پیش کیا گیا ان کو بھی انہوں نے قریبا سو بکریاں ان کو اس کی عباد میں دی تھی تو آپ صلی اللہ پاس جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا میری عمر کی قسم کہ لوگ جو ہے وہ باطل رقیہ کے ذریعے باطل دم کے ذریعے کھاتے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے لیکن تم نے جو یہ مال لیا ہے وہ حق دم کے ذریعے لیا ہے یعنی تم نے جو ہے وہ حق یعنی کتاب اللہ کے ساتھ دم کیا اور یہ حق دم ہے شرعی دم ہے اس کے ذریعے تم لے سکتے اور اس کے اندر میرا بھی سکتے ہیں سبحانہ تو اس کا نام جو ہے وہ رقیہ بھی ہے یعنی دم کرنے والی سورت تو یہ بڑی طاقت و سورت ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر شفا رکھی اس کے اندر کوئی شک نہیں اسی طرح اس کا نام ام القرآن ام القتاب بھی اور ام القرآن بھی قرآن مجید کی ماں عربی زمان کے اندر ماں جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر قسم کے جہاں میں اصاف ہو یا جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہوں یا عربی زمان کے اندر اس سر کا جو اوپر کا حصہ ہے جہاں پر ہڈیاں ساری جمع ہوتی ہیں انسان وہ مجمع عظام ہیں یہاں پر اس کو بھی عربی زمان کے اندر ام کہا جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سورة قارعہ کے اندر فامائے فام بہو حاویہ یعنی وہ جہنم کے اندر اپنے سر کے بال ڈالا جائے گی تو اس سر کو بھی یہ جو سر کا اوپر والا حصہ ہے اس کو ام کہا جاتا ہے کیونکہ ساری ہٹیاں یہاں پر آ کر جمع ہوتی ہیں اس لئے سبحانہ آپ دیکھیں گے مکت المقررمہ کو بھی ام القرآن کہا جاتا ہے یعنی پوری دنیا وہاں سے پھیلی ہے وہ مرکز ہے وہ مرکزی حیثیت حاصل ہے پوری دنیا وہاں سے اللہ رب العالمین نے پھیلائی تو وہ دنیا کا بیچ ہے دنیا کا بیچ ہے تو اس لئے اس کو بھی قرآن مجید کو یعنی صورت الفاتحہ کو ام القرآن اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ قرآن اس صورت الفاتحہ کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے وہ سب کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے یعنی پورے قرآن مجید کے اندر جو بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے نصیحت اور نصیحت کے لئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے وہ سب کچھ اس صورت الفاتحہ کے اندر موجود ہیں یعنی سارے معانی اس صورت الفاتحہ کے طرف لوٹ رہے ہیں اس نے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ ورسول اللہ رسول اللہ رشاہ فرمائے منصب لا صلاة جس نے نماز پڑھی کوئی زمین نماز پڑھی اس کے اندر وہ ام القرآن کو نہیں پڑھتا یعنی صورت الفاتحہ کو نہیں پڑھتا وہ بالکل ناقص ہے بالکل ناقص ہے اور بالکل ناقص ہے یعنی جس طرح اوٹنی کے بچہ ناقص بیدا ہوتا ہے جس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح اس نماز کی بھی حیثیت ہو جائے یعنی وہ بالکل غیر تمام ہے پوری نی یہ ناقص ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ جو صورت ہے سبحان اللہ صورت الفاتحہ اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں اس کو کافیہ بھی کہا جاتا ہے یعنی اس کا معنی ہے کہ یہ پورا قرآن مجید سے کافی ہے یعنی اگر نماز کے اندر اگر صرف اس صورت پڑھا جائیں تو یہ کافی ہو جائیں گی اگر قرآن میں کوئی حصہ صورت کافی ہے اور اگر صورت الفاتحہ نہ پڑھی جائیں اور پورا قرآن مجید جب پورا قرآن مجید سے کوئی بھی حصہ پڑھ لیا جائیں تو سبحان اللہ وہ نماز ناکافی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی تو یہ جو صورت الفاتحہ ہے بڑی عظیم سری صورت اللہ رب العالمین کے ہاں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت الفاتحہ جس کے اتنی سالے نام ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کیا کچھ ذکر فرمایا ہے امام نقیم رحم اللہ نے اپنی کتاب ذات المعات کے اندر بھی اور اسی طرح مدار و جسہ رکین کے اندر بھی بڑی اس کی تفصیل بیان فرمائی صورت الفاتحہ کی مفصل تفصیل اس کے اندر بیان فرمائی تو آخر صورت الفاتحہ ہے تو چھوٹی اسی ساتھ آیت ہے لیکن قرآن مجید سارا لچور اس کے اندر موجود ہے کیسے وہ انشاءاللہ ہم مختصر انداز میں جب اس کی تفسیر ابھی بیان کریں گے تو اس سے ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين تمام ترین تعریفات اللہ تعالیٰ کے لئے رب العالمين جو تمام جہانوں کا رب ہے فالن حال ہے الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے مالک اوم الدین اور قیامت کے دن کا مالک ہے بادشاہ ہے ایاکا نعبود و ایاکا نستعین خاص ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاکا نستعین اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اہدینا صراط مستقیم یا اللہ بسیدہ راست دیکھ صراط الذین انعمت عليهم راست قل لکا جنفر تونے اپنے انعم خرم غیر المغضوب عليهم ولا ضالیل آمین اور راست قل لکا جنفر جو لوگ غزب کے مستحق جو سیدھی راست گمراہ ہو گئے آمین اے اللہ اس کو قبول فرمائے اس ایک نام دعا بھی سبحان اللہ یہ بہت ہی بلکہ رسول اللہ نے فرما افضل افضل دعائی الحمد للہ رب العالمين سب سے بہترین دعا یہ سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ سب سے بہترین دعا الحمد اللہ تمام ترین تعریفات اللہ تعالی کے لئے جو علی افلام یہاں پر ہے یہاں پر یہ افلام استغراب کے لئے ہے استغراب کا مناہ ہے یعنی تمام ترین تعریفات کا اگر کوئی مستحق ہے کہ جو اپنے ہر فیل کے اپنے ہر قول کے اپنے جو تعریف کا مستحق ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے یہ معنی ہے حمد حمد کہتے ہیں تعریف کو اور حمد ہمیشہ دل سے کیا دی جو بغیر کسی عبوظ کے بھی ہوتی ہے اور اسی طرح عبوظ کے ساتھ بھی اور بغیر مذہب حمد اس کا تعلق دل سے تعریف جو دل سے کی جائے اور تعظیم سے کی جائے اس کی عظمت اور شان کے ساتھ کی جائے تو اس کو ہم عربی زبان کے اندر الحمد کہتے ہیں بخلاف مدح کے عربی زبان کے مدحن کہتے ہیں تعریف کرنا تو وہ کبھی حق بھی ہوتی اور نہ حق بھی ہوتی یعنی کمی کمی انسان شرمات کا پھر کسی تعریف کر دیتا اس کو کہتے ہیں مدح یا کوئی لالس کی بنیاد پر کسی کی تعریف کر دینا تو اس کو حمد نہیں کہیں مدح کی اس کی تعریف کی تو مدح کے اندر دونوں چیلیں شامل ہیں لیکن الحمد صرف اور صرف جب کسی کی تعریف کی جائے گ تو یہ لفظ جب ہی استعمال ہوتا ہے الحمد تمام تاریفات اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ مستحق اس کا کیوں مستحق ہے یہ تو جو لفظ اللہ ہے یہ الالہ سے مشتق ہے تو الالہ کا معنی ہوتا ہے معبود یعنی اللہ رب العالمین معبود پر حق ہے عبادت کا لائق صرف اور صرف وہی ہے اس لفظ میں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے اندر اکیل ہے اس کے اندر توحید علوحیت کا ذکر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے تمام ترین تاریفات ہیں وہ معبود برحق ہے کیوں رب العالمین وہ رب ہے العالمین تمام جہانوں کا رب لفظ رب جو ہے وہ اس کے اندر چار معنیات ہے الخالق مالک رازق اور مدبر یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے کیونکہ اس نے پیدا کیا اور خالق مالک کیونکہ وہ بادشاہ ہے رب ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے اس کی چلتی ہے وہ اس کا مالک ہے رازق وہ بین کو چلانے چلانے والا اس کا نظام چلانے والا اس کی تدبیر کرنے والا اس کا دینگ پال کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے مدبر تو لفظ رب کے اندر یہ چار معانی موجود ہیں خالق مالک رازق اور مدبر تو رب ہے رب کس ہے وہ العالمین العالمین عالم کی جمع ہے عالم کہتے ہیں کہ جو نشانی کی طور پر اللہ رب کی موجود کی نشانی ہے اللہ رب العالمین کے موجود کی نشانی اللہ رب العالمین کے ہونے کی نشانی اس کے دلالت کرتا ہے تو یہ جتنے دنیا کے اندر چیزیں ہیں کہنات کے اندر چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں حقیقت نہیں اللہ رب العالمین کے وجود کو دلالت کرتی ہے العالمین عالم کی جمع ہے اور یاد لکھنا چاہیے اللہ رب العالمین کے سوا جو کچھ ہے وہ سب عالم کے اندر ظاہر یعنی اللہ تعالی خالق ہے اور خالق کے ناوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے وہ مخلوق اور مخلوق کمزور ہے وہ ضعیف ہے تو العالمین اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے پالنہار خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے اور مدبر بھی ہے عالم 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 کی جمع ہے تو عالم بہت سارے جہان دنیا کے اندر ہر چیز کے جہان سبحان اللہ انسانوں کا جہان الگ ہے جنات کا جہان الگ ہے جانور وں ہے کتنے سارے جہان اللہ رب العالم نے سب کا پیدا کیا ہے اور سب کا وہ رب ہے سب کی وہ تدبیر کرنے والا نظام سنانے والا سب کو رزق دینے والا سب کی حاجات پورا کرنے والا وہ اللہ رب العالم ہے تو عالم کے اندر سب کچھ موجود ہے الحمد اللہ یا رب کے لفظ رب کے اندر تو حید رب ہے یعنی وہ اکیلا اللہ رب ہے خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے اور مدبر بھی ہے الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رہم کرنے والا ہے اللہ تعالی بہت بڑا مہربان ہے اور بہت ہی نہایت رکھنے والا بھی یہ دو اللہ تعالی کی صفت ہیں اللہ تعالی کی نام بھی دو صفت الرحمن اور الرحیم جو سکارت کے اندر ذکر فرمائے اللہ تعالی رحمان یہ سیغ المبالغہ ہے جو کہ رحیم سے بھی زیادہ ہے کہتے ہے کہ رحمان دنیا دنیا کے اندر اللہ تعالی کی مہربانی کے اندر سارے کے سارے شامل کافر ہو مشرق ہو یہودی ہو نصرانی ہو مجوسی ہو فاسق ہے فاجر ہے مسلمان ہے سارے لوگ اللہ تعالی کی مہربانی کے اندر شامل اللہ رب العالمین سب کو یہ عطا فرمات سب کو نعمت دے رہا لیکن الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے تو کہتے رحیم آخرہ وآخرت کے اندر صرف اور صرف مسلمان پر اور مومین پر رحمت کرنے والا ہے وکانا بالمؤمنین رحیما اللہ تعالی شاہد اللہ تعالی مومینوں کے ساتھ رحم وآخر تو رحمت کے مستحق صرف اور صرف کامد والدین وہ صرف مسلمان اور مومین ہوں گے باقی دنیا کے اندر اور مہربانیا سب اللہ رب العالمی کی شبئی موسیقی